جنرل فیض علی چشتی انیس سو ستتر کے مارشل لاؤ میں جنرل زیاء الحق کے دستراست تھے پانچ جولائی انیس سو ستتر کو جس وقت جلفکار علی بھٹو کا تختہ الٹا گیا جنرل چشتی ٹین کور کے کمانڈر تھے یہ پاکستان کی طاقتور ترین کور ہے جس کے دارائے کار میں ملکی دارالحکومت اور راولپنڈی بھی آتے ہیں اسی کور کمانڈر کے اختیار میں وہ ٹرپل ون برگیڈ بھی آتی ہے جو ہر بار مارشل لاؤ لگانے کے لیے حرکت میں لائی جاتی ہے انیس سو نینیانوے میں لگنے والے مارشل لاؤ کی بدنامے زمانہ تصاویت جن میں پاکستانی فوجی اہلکاروں کو پاکستانی ٹیلیویزن کی امارت کا دروازہ ٹاپتے دیکھا جا سکتا ہے اسی ٹرپل ون برگیڈ کی ہیں انیس سو ستتر میں اس کے سربراہ برگیڈی ریمتاز بڑائش تھے اور یہ براہراز جنرل چشتی ہی کو جواب دے تھے جنرل چشتی کے مطابق یہ مارشل لاؤ لگاتے ہوئے فوج کے عزائم غلط نہیں تھے اس وقت بہت عرصے سے ملک میں دھاندلی کے خلاف ایک تحریک چل رہی تھی اور اس میں کئی لوگوں کی جانت جا چکی تھی جس کے بعد پاکستانی فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک میں مارشل لاؤ لگا دیا جائے اور جنرل زیادہ تین مہینے بعد انتخابات کروانے ہی والے تھے اپنے اس فیصلے کی دلیل کے طور پر انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹفارم دی سینٹرل میڈیا ٹی سی ایم کو اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے ٹرپل ون برگیڈ کے کمانڈر کو کہا کہ پیپلز پارٹی کے لیڈران اور پینے کے لیڈران کو گرفتار کر کے چکلالا میس میں لے جائیں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش ہیں کسی کے ساتھ بتہزی بھی نہ ہو یہ ایکشن کرنے کے لیے میں نے حکم دیا ٹرپل برگیڈ کمانڈر کو ویسٹری میں ٹرپل برگیڈ کمانڈر بگری وڑیچ امتیاز وڑیچ انہوں نے کہا ٹی میں بیجو آج پہنچے سے ایک افسر کے ساتھ پولیٹکل لیڈرز ٹاپ جو ہیں ان کو کسٹڈی میں لے کے لیاؤ پی اینے کے پیویل پارٹی کے جو بھی ہیں پاکستان کے ٹاپ لیڈرز ان کو لیاؤ آپ کو چکلالا جو میس ہے اس میں بندبس کرو چکلالا میس میں آئے ادھر ان کو رکھو پیویل پارٹی کے لیڈرز الیدہ پی اینے کے لیڈرز الیدہ ان کا رہنہ شہنہ چاہے پانی سہدہ لک آفٹر دیم وہ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب کے ساتھ ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی بلکہ ان کو بڑے احترام کے ساتھ مری کے گورنمنٹ ہاؤس میں پھیجوایا انہوں نے کہا کہ ان کے بچے ابھی آئے ہیں تو انہیں اگلے روز تک وزیراعظم ہاؤس میں ہی رہنے دیا جائے جنرل زیان نے یہ اجازت بھی دے دی تو کیا ہمارے آسائم غلط تھے پھر میں زیالہ چیف آمین سٹاف کے دفتر میں گیا میں نے نے بولا کہ ٹی میشی میں چلی گئی ہے we'll keep you informed تو میں زیاء کے پاس ہی تھا ہم کے دفتر میں تو بھٹو صاحب کے ٹیلی فون آیا زیاء کو کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ کوئی موومنٹ ہو رہی ہے باہر یہ کیا ہو رہا ہے جنرل زیالہق نے کہا کچھ نہیں ہو رہا ہے ہم نے ٹیک آور کر لیا ہے آپ ابھی پرائم نیسٹر نہیں ہیں فوج نے ٹیک آور کر لیا اور آپ کو ہم مری جو گورنمنٹ ہاؤس ہے اس جگہ لے جائیں گے ٹیلی فون پہ بات چیت ہوئی میں بیٹا سن رہا ہوں بوٹو صاحب نے کہا میرے بچے ابھی اراد کو آئے ہیں باہر سے میرے ساتھ ہیں کوئی ضروری ہے اراد کو ہی میں جاؤں ہوں تو زیانے گا نہیں کوئی ضروری نہیں آپ کے بچے آئے گئے ہیں جو ٹھہرے ہم کل کو لے جائیں گے پھر بوٹو صاحب نے کہا کہ میرے پاس ملٹری سیکٹری ہے اور ایڈی سی ہیں ان کے لئے کیا حکم ہے زیانے گا وہ آپ کے ساتھ ہیں قانون اصولن وہ آپ کے پاس ہی رہیں گے وہ ہم ویڈراؤ نہیں کرتے تو کیا ہماری بیٹ انٹینشنز تھی تاہم جنرل چشتی اس وقت تک تو جنرل زیا کے بہت قریبی ساتھ ہی تھے باد ازاں ان کے تعلقات ٹھیک نہ رہے یاد رہے کہ جنرل چشتی جنرل زیا کو 1966 سے جانتے تھے اور پھر جب انہیں 1974 میں لیفٹنن جنرل بنایا گیا تو بھی انہوں نے جنرل زیا کو کہا کہ اب آپ کے اوپر ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے جس پر زیا نے انہیں جواباً کہا کہ جی مرشد میں خیال کروں گا اس دن کے بعد سے انہوں نے جنرل چشتی کو مرشد ہی کہنا شروع کر دیا تھا اپنی کتاب ویٹریلز آف این ایڈر کائنڈ میں وہ لکھتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کے ناموں کے لیے وہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل ٹکا خان کے ساتھ فہرست مرترب کر رہے تھے اور اس فہرست میں جنرل زیا کا نام نہیں تھا لیکن بعد ازام پتا چلا کہ متعدد سینئر جرنیلوں کو بائی پاس کر کے جنرل زیاالحق کو آرمی چیف بنا دیا گیا ہے یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ بھٹو صاحب کے سامنے زیاالحق انتہائی مدب بن کر رہتے تھے یہاں تک کہ ان کو دیکھ کر اپنا جلتا ہوا سگار اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لیتے تھے یہی وجہ تھی کہ زلفقار علی بھٹو کو زیاالحق کی طرف سے یقین تھا کہ وہ ان کے خلاف کوئی اقتام نہیں اٹھا سکیں گے لیکن آگے جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے تاہم جنرل چشتی نے اپنی کتاب میں جنرل زیا کی بہت سے معاملات میں غلطیاں خامیاں بھی بیان کی ہیں اور کچھ معاملات میں ان کی نیت پر بھی سنگین سوالات اٹھائے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ زیا ایک بہت کائیاں شخص تھا جو اپنے معتبانہ قسم کی اداکاری سے طاقتور لوگوں کے قریب ہونے کا گرد جانتا تھا وہ اس شک کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ شاید یہ امریکی سی آئی اے کے ایک ایجنٹ ہو کیونکہ جتنی آسانی سے انہوں نے وزیر آزم کو رام کر لیا تھا لگتا یہی تھا کہ وہ اس کام میں خاص مہارت رکھتے ہیں تاہم مارشل لاؤ لگانے کے موقع پر وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان قومی اتحاد کے مذاکرات جب ناکام ہو گئے تو اس وقت انہوں نے اور جنرل زیا نے یہ فیصلہ کیا کہ اب فوج کی مداخلت لازمی ہو چکی تھی لیکن جنرل زیا بہت سہمے ہوئے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ مرشد مروانہ دینا اب یہاں تک تو بات تیہ ہے کہ جنرل زیا اور جنرل چشتی کے تعلقات بہت قریبی تھے لیکن یہ کبھی سمجھ نہیں آیا کہ پھر اچانک کیا ہوا جو ان کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں رہے اور جنرل چشتی بلاخر فوج سے ریٹائر ہو گئے اس کی وجہ انہوں نے اپنے حالیہ انٹرویو میں بیان کی ہے وہ بتاتے ہیں کہ جنرل زیا ان کو مروانہ چاہتے تھے وہ ہر بات کا الزام جنرل چشتی پر لگاتے تھے انہیں پیپلز پارٹی کا دشمر نمبر ایک ثابت کرنا چاہتے تھے تاکہ کل کو کوئی جیالا انہیں گولی وغیرہ مار دے اور وہ جنرل زیا کے راستے سے ہٹ جائیں وہ شاید یہ اشارہ دینا چاہ رہے تھے کہ ایسا بھی ممکن تھا کہ ان کو مروانہ جنرل زیا اس کا الزام پیپلز پارٹی والوں پر لگا دیتے لیکن اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے جنرل زیا کو غچہ یوں دیا کہ بھٹو کی پھانسی کے موقع پر گلگت بلتستان روانہ ہو گئے اور اس وقت تک واپس نہ پہنچائے جب تک کہ بھٹو کی پھانسی پر عمل درامت ہو نہیں گیا کہ جیلگت میں بیٹھے کیا کر رہے ہو کیا پتن پہنچائے تھا میں نے اس کو بولا میں نے کہا کیا پتن the weather is bad we should not take the risk I have so many officers lives we don't proceed to پینٹی we go back the weather is bad میں جیلگت بابا سن وقت جیلگت جنرل اسلام شاہ تھا in charge جنرل جشتی اپنی کتاب میں جنرل زیا کو ایک منافق شخص قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیا صاحب نے ایک قانون کے ذریعے رمضان کے دوران دن کے وقت میں کھانے پینے اور سگرٹ کے دکانے بند رکھنے کا حکم چاری کیا اور سرعام کھانے پر پابندی لگا دی لیکن خود ان کے گھر میں اور فوج کے میس میں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جنرل زیا انتہائی شاطرانہ انداز میں مذہب کو ہر معاملے میں خسیٹ لاتے تھے مثلا جب فوج نے ٹیک آور کیا تو ان کو جو تقریر لکھ کر دی گئی تھی اس میں کسی سیاسی جماعت کی تعریف کرنے یا اپنے کسی ایک طرف جھکاؤ کو ظاہر کرنے کی کوئی بات نہیں تھی لیکن جنرل زیا نے اس وقت لکھی ہوئی تقریر سے ہٹتے ہوئے پینے کی تحریک کے دوران پاکستانی عوام کی جانب سے مذہبی جوش و جذبے کے مظاہرے کو سرا دیا ان کے اس بیان سے لگتا ہے کہ کم از کم جنرل زیا کا ارادہ تین ماہ میں انتخابات کروانے کا کبھی بھی نہیں تھا جس کا کہ اس نے ابتداء انتبادہ کیا تھا اور بعد میں مکر گیا تھا اسی طرح وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ انیس سو اسی میں جنرل زیا نے پاکستان کے جھنڈے پر کوئی عربی الفاظ کا اضافہ کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا لیکن جنرل چشتی اور جنرل فضل حق کے سمجھانے پر انہوں نے یہ ارادہ ترک کر دیا انہوں نے دلیل دی کہ یہ جھنڈا قائد عظم محمد علی جنہ کا منظور کیا ہوا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جائے جب انیس سو ناسی میں خانہ کعبہ پر کچھ مذہبی انتہا پسند سلفیوں نے قبضہ کیا تو جنرل زیا نے اس قبضے کے دوران ہی سائیکل پر راولپنڈی کے بازار میں پھرنے کا فیصلہ کر دیا اس سیر کے دوران انہوں نے کچھ لوگوں سے بات چیت کا ڈراما بھی رچایا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں مسجد الحرام پر قبضے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے کچھ ہی دیر میں اسلام آباد میں امریکی ایمبیسی کو آگ لکائی جا چکی تھی جبکہ ساری سیکیورٹی جنرل زیا کی عوامی شعبت بازی کے چکر میں پنڈی میں لگی ہوئی تھی یاد رہے کہ خانہ کعبہ پر حملہ تو کچھ سلفیوں نے کیا تھا لیکن اس وقت اچانک افواہ پھیل گئی تھی کہ اہل تشی کے ایک گروہنے قفضہ کر لیا ہے جواباً امام خمینی نے ایران سے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ تھا جنرل زیا نے بھی اسی حکمت عملی کو اپنایا بعد میں جنرل زیا نے حکومتی خزانے سے پچیس کروڑ روپے عدا کر کے امریکی ایمبیسی کو دوبارہ تعمیر بھی کروایا جنرل چشتی لکھتے ہیں کہ افغان جنگ اس کی وجہ سے آنے والے امریکی پیسے اور اس کے اردگرد جمع لوگوں کے سیاسی مفادات جنرل زیا کو کئی سال تک اقتدار میں رکھنے میں معاون رہے لیکن وہ ساری زندگی اقتدار میں رہنا چاہتا تھا اتفاق دیکھئے کہ آخر میں یہ اقتدار میں رہتے ہوئے ہی ایک تیارہ حادثے میں ہلاک ہو گیا